السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وات اینڈ ہو چینل ڈراما سیریل امی عائشہ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انوشہ کی اسود کے حساس شادی کے بعد انوش اسود کو پوری طرح اپنے کابو میں کر لیتی ہے اور اسود بالکل جیسے انوشہ کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے اب یہ سب کچھ دیکھ کر اسود کی ماں جو ہے وہ یاسمین اسود کے باپ سے کہتی ہے کہ یہ ابھی شادی کو جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے کہ اس لڑکے کو لڑکی نے کس طرح سے ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کر دیا اسود کا باپ کہتا ہے کہ یاسمین کیا ہو گیا تمہیں بچوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے یہی تو دین ہے ان کے گمنے پھرنے کے اور انہیں ان کی زندگی ان کی مرضی سے گزارنے دو جس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں مجھے سب نظر آ رہا ہے کہ شادی ہوتے ہی اس گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا کیسے اس نے میرے بیٹے کو بالکل ہی اپنے کابو میں کر رکھا ہے اسود کا باپ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے کی اتنی فکر تھی تو وہ شادی کے بعد بیوی کے پلو سے ہی لگ کرنا بیٹھ جائے تو تم نے اپنی مرضی کے کسی لڑکی سے اس کی شادی کروا دینی تھی تاکہ تمہاری بہو اور بیٹا آپ دونوں تمہارے اشاروں پر چلتے ہیں یاسمین کہتی ہے کہ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بھلا میں کیوں ایسا چاہوں گی کہ وہ دونوں میرے اشاروں پر چلیں لیکن میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ انوشے کو خیار رکھنا چاہیے اسود ہمارا کلوتا بیٹا ہے آخر اس پر ہمارے بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں اس لحاظ سے عائشہ اسود کے لیے بہترین انتخاب تھی اگر اسود کی شادی عائشہ سے ہو جاتی تو مجھے پورا یقین تھا کہ عائشہ اسود کو بھی دین کے راستے پر لے آتی نہ کہ انوشے کی طرح اسے اور بگاڑ دیتی جس پر اسود کا باب کہتا ہے کہ یاسمین بیگم جو ہونا تھا سو ہو گیا اس لئے آپ مرضی سے نکل کر آنے والے کل کے بارے میں سوچو کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے ناظرین ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ